اسلام علیکم کیا ہے آپ لوگ کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ویلکم ٹوزہ شو سب سے پہلے تو کوکنگ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو میں ذرا بتا دوں ابھی ہم نے فیصل آباد میں کوکنگ ایوینٹ کیا اور وہ خواتین جو بہت اچھی کوکس ہیں میں عام طور پر بہت سارا ہمارے شیف برادری ہے نا یہ بھی بیس کرتی رہتی ہے کہ بیسٹ شیف کون ہوتے ہیں خواتین یا مرد تو سب کہتے ہیں مرد پوری دنیا میں سب سے بیسٹ شیف سب سے زیادہ کوکنگ خواتین کرتی ہیں آپ کو پتہ ہے گھروں میں کون کرتے ہیں اور جو کام جانتی ہیں خواتین دیکھیں ہمارے تو ہم تو پروفیشنل انسٹیٹوٹ سے پڑے ہیں کالجے سے پڑے ہیں ہمارے اور آپ کا فرق اس طریقے سے تو ہے لیکن کوکنگ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ تو آپ بیٹنی کر سکتے ہیں اور جو خواتین گھروں میں کوکنگ کرتی ہیں they do a splendid job بہت بہترین کام کرتی ہیں اپریسیشن نہیں ہے ان کو لوگ بجائے اس کے تعریف کریں الٹا کچھ کچھ چیزوں میں کیڑے نکالنا ہمارے نارمل عادت ہے کہ ہم نے اعتراض کرنا ہے لیکن heads off to those women جو گھروں میں کوکنگ کرتی ہیں اتنے اعتراضات کے باوجود کوکنگ کرتی ہیں اتراضات کے باوجود کوکنگ کرتی ہیں میرے جیسے بندوں بولتا ہے چھوڑو بھائی خود کر لو آجاؤ لیکن پھر بھی کرتی ہیں ماشاءاللہ اور ان خواتین کے لئے اگر چھوڑا سا میسیج یہ ہے کہ بزنس اگر اپنا سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں چھوڑے پیمانے پر بہت سارے کام ہیں جس میں مینیمم پوسیبل انویسمنٹ یعنی گھر میں جو آپ کے اون ہے آپ کے برطن ہے اس میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں دن میں اگر آپ براؤنی بناتے ہیں تو براؤنی آپ اپنے نارمل اون میں دن کی اتقیبن کچاس سو براؤنی بنا سکتے ہیں بہت سکتے ہیں براؤنی کا کام کریں چھوڑے مینی پیچا ہوگئے یا سینوچز ہوگئے برگرز ہوگئے بہت سارے آئیٹمز ہیں تو وہ خواتین جو اپنے ٹیلنٹ کو تھوڑا استعمال کرنا چاہی ہیں اگر یہاں ہے آج کے ماری تین ریسیپیز ہیں بار بیکیو چکن لزانیا پارسی مشلی مسالہ اور شلجم کا سالن یہ تین ریسیپیز سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے بار بیکیو چکن لزانیا لزانیا کی بہت ساری ٹائپز ہم نے آپ کو بنانے سے کھائی تھی چکن تکا لزانیا تھا فیتا لزانیا لزانیا الفورنو جو اریجنل ہیمے کے ساتھ ہوتا ہے وہ بنائی تھی یہاں پہ ہم نے کوئلے کے دو تین پیس رکھے ہیں اور یہاں پہ ہم نے چکن بونلیس لیا ہوا ہے ایک کلو سب سے پہلے اس کی مارینیشن کریں گے اور اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ لیسن پاوڈر ایک چھوٹا چائے کا چمچ اوریگانو تھوڑا سا نمک اور تازہ کٹیوی کالی مرچ ایک کھانے کا چمچ یہ آگیا اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا مکس کر کے اور ایک طرف کر کے رکھیں گے اور یہ کوئلے کے پیس بیچ میں رکھیں سب سے پہلے اس کو سموکی فلیور دیں گے تاکہ اس کا باربیکیو کا ٹیسٹ آئے اس کو ہم نے بلکل بیسک رکھا ہوا ہے تیکھ ہی بلکل نہیں ہے اس میں سپائز بلکل نہیں ہے لیکن اگر آپ شامل کرنا چاہ رہے ہیں تو کٹیوی لال مرچ میں شامل کر دیں پاورڈر لال مرچ میں شامل کر سکتے ہیں ہری مرچ سلائد کر کے شامل کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوئس ہے لیکن ہم نے اس میں فیلال اس کو سپائزی نہیں رکھا یہ نیچ اس کے بعد ہم نے اس کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ بنائیں اور یہ چکن کو میں سائیڈوں پر لگا کے اور اس کے بعد یہ پیالہ بیچ میں رکھا یہ کوئلے کے پیس ہم نے پہلے سے پچولا کر دیتے ہیں بند اچھا اس کو ہم نے کوئلے کی مقدار آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا زیادہ سموک زیادہ دینا ہے میں ہمیشہ ہی بتاتا رہتا ہوں کہ جب اس میں آپ سموک فلیور دیں تھوڑا کم دیں اس میں زیادہ اس وجہ سے دیں گے کہ اس کا سموک فلیور اگر ہم نے کم دیا جو کونٹیٹی میں یہ بن رہا ہے یہ سموک فلیور کم پڑے گا لہذا اس میں تھوڑا سموک فلیور کم پڑے گا اور اس کے بعد اور اس کو سموک فلیور دیں گے تقریباً کوئی ڈیڑھ سے دو منٹ جب تک اس میں کوئلہ آئیے جو دعا ہے یہ ختم نہ ہو جائے عام طور پر میں ہمیشہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو بیس سیکنڈ پچیس سیکنڈ سے اوپر سموک فلیور نہیں دیں وہ صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کونٹیٹی اور چیزیں کم ہو اس میں ابھی لازانیا کی شیٹ ڈالیں گی وائٹ ساوس بنے گا یہ پیچا ساوس ہے چیز ہے اس کے اندر جو سموک فلیور ہمیں تھوڑا سا زیادہ چاہیے ہوگا یہاں پہ اس کو فیلال چھوڑ دیتے ہیں اور آجاتے ہیں ہماری پہلی ککنگ کی طرف اور وہ ککنگ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک پین لے لیا یہ ہم بنا رہے ہیں بسیکلی وائٹ ساوس اور وائٹ ساوس کیلئے ہم نے لے لیا دو کھانے کے چمچ مکھن اوائل بھی بنا سکتے ہیں مکھن بھی بنا سکتے ہیں مکھن بھی بنا سکتے ہیں اور یہ لازانی ہے پیچسا یہ تھوڑے درہ اس حوالے سے جنجالی ایٹمز ہیں کہ اس میں کام بہت ہے کام سے براد اس کے سٹپس بہت ہیں پاسٹا بوائل کرنا ہے نمبر ایک کدو کشکرنی ہے پانیر چیٹر موزریلا دو اس کے بعد پیزا ساوس بنانا ہے تین وائٹ ساوس بنانا ہے چار اس کی میٹ کی ککنگ ہے پانچ تو پانچ ایٹم ہیں اسی طرح پیچسا بھی جو بنتا ہے دو پانیر ٹوپنگز اور ساوس تو یہ تھوڑے درہ اس حوالے سے زرہ لمبے چوڑے گاہ میں لیکن کام ایزی ہو جائے گا آپ کا پیزا ساوس تیار بازار سے لے لے یا جو ہم نے آپ کو شوز میں بنانا سکھایا وہ استعمال کریں البتہ وائٹ ساوس بنانا پڑے گا اور پاستا اور پانیر کدو کش کرنا پڑے گا عام طور پر میرے گر میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پانیر کدو کش کر پہلے ہم نے فریزر میں رکھی ہوتی ہے پیزا ساوس ہمارا پہلی سے تیار فیزر میں پڑا ہوتا ہے میڈ بھی کبھی گوار پکا کر اس کو رکھ دیتے ہیں تو ہمارے کام آسان ہو جاتا ہے اگر ساری چیزیں بنانے بیٹھے تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے پیاز ہم نے اس میں ایک چھوٹے سائز کا چاپ کر کے شامل کرنا ہے اور یہ ہم بنا رہے ہیں وائٹ ساوس اور اس کو شامل کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا کرلوں گا پیاز کو ہم نے براونی کرنا ہے سمجھنے کہ اس کو ٹوٹل ایک منٹ پکانا ہے بس ایک منٹ پکائیں گے اس کے بعد اس میں آ جائے گا تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ میڈا یہ میڈا بیسیکلی ساوس کو گاڑا کرے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے پیاز ہلکا سا بھنا لیسن شامل کرنا ہے کر دیں نہیں تو کوئی اشیو نہیں دو سے تین کھانے کے چمچ اس میں ڈلے گا اس کے بعد اس میڈے کو شامل کرنے کے بعد ہم نے تھوڑا سا میڈے کو پکانا ہے یہ میڈے کو اس ٹیم پکائیں گے تو پھر میڈے کا ٹیسٹ جو ہے کچھا پن اس کا نہیں رہے گا لہٰذا سب سے پہلا کام اس میں میڈا شامل کر گیا مکھر میں تھوڑا سا اور شامل کر گیا ایک کھانے کے چمچ اور بس اس کو تھوڑا سا فرائے کرتے ہیں اور ہلکا سا بچی میڈے کا کچھا پن یہ ختم ہو جائے تو سمجھنے کہ یہ ہمارا کام اب مزید ایزی ہو جائے گا ایک لیٹر اس میں دودھ شامل کر رہے ہیں یہ آ گیا اور یہ فرائے کیا اچھا جب بھی اس میں دودھ شامل کریں گے یہ ذہن میں رکھیا گا کہ ہم نے اس کو وش کرنا ہے یعنی اس کو پھینٹتے جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مکس نہیں کیا تو پھر یہ چونکہ اس میں میڈا شامل ہے ایک لیٹر دودھ ایک کپ اس میں شامل کریں گے ہم کریم یہ اس میں آگئی کریم ساتھ میں ایک چھوٹا چائے کا چمچ یا آدھا چھوٹا چائے کا چمچ اور اگانوں اور تھوڑا سا نمک وہ اس کے بعد اس میں بائل آئےئا اب آئے آنے کے بعد اپنے دیمہ آنچ پانک پکائیں گے اور دیمہ آنچaver Brian ثوڑی دیر کے لائے پکائیں گے یہ سوٹ گارہ رہا ہونے شروع ہوگا ابھی اس پتلاے پہپ نوازی کو پتلا ہے میں دودھ بینڈا یہ میڈا شروع ہوگا تو دودھ بہ خود گارہ ہوگا یہ indeed گارہ ایک ہوگا یہ مکسیمم خوش punches پھائیں گے پھر پکائیں گے تیاری میں بتا ä ہے وائٹ ساؤس مشکل کام نہیں ایزی منٹوں میں تیار ہو جاتا ہے اور یہ آگیا ہمارا جو کوئلا میں نے آپ کو بولتا یہ دیکھیں کوئلا سموک فلیور اس میں ختم ہو گیا ہم نے یہ پیالا نکال لینا ہے لیکن اس کے اندر جو تیل ہے بڑے کام کا ہے اس میں صحیح بار بیکیو فلیور ہے تو اس کو ہم نے زیادہ نہیں کرنا یہ سارا کا سارا آئل اس میں سے لے لیتے ہیں بریک پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں واپس آتے ہیں اس سٹارٹ کریں گا کرنے جائے گا بیرات بائی لے جی واپس آگئے اور وائٹ ساؤس ابھی یہاں پک رہا ہے سمپلی اوبال آئے گا جس طرح میں نے آپ کو بتایا اوبال آنے کے بعد دیمی آج پہ تھوڑی دیر کیلئے پکے گا اوبال آنے تک اس کو آپ نے مکس کرتے رہنے دودھ بھی شامل ہوتا ہے اگر آپ اس کو مکس نہیں کریں گے عمومن یہ دودھ نیچے سے جل جاتا ہے لگ جاتا ہے تو اس کو ذہن میں رکھے گا کہ آپ اس کو تھوڑی دیر بعد ملاتے رہیں تاکہ نیچے سے جلے نہیں اچھا یہاں پہ پہن لے لیا اور اب اس میں پکے گا اس کا چکن اور چکن کو جس طرح میں نے آپ کو بتایا سموک فلیور تھوڑا ذرا سولیڈ دیا ہے کم نہیں ہو تاکہ اچھی طریقے سے کیونک اس ڈش میں بہت سارے اور چیزیں تو بار بی کیو فلیور اگر کم دیں گے تو پھر اس کا اتنا ذائقہ آئے گا نہیں یہ نیچے بس اب اس کی آنچ میں دھیمی کر دیتا ہوں گاڑا ہو چکا اور دھیمی آنچ میں پانچ منٹ پکے گا بس آنچ بلکل دھیمی کر دیں گے بس مکس کرتے گئے اور بہترین ہو گیا ہے تھوڑے دیر پانچ منٹ پکے گا یہاں پہ ہم پین کے لیے آئل ڈال دیتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانچ سے چھے کھانے کے چمال بہت زیادہ نہیں بہت 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 اور پین کو اچھی طریقے سے پہلے گرم ہونے دیں گے اس میں ہم پکانے جا رہے ہیں اس کا چکن اور یہاں پہ ہمارے پاس چند ٹرن میں چیزیں پڑھی رہی تھیں سویٹ کون مکعی یہ والا جو ہے کون کرنل اور مشروب یہ جنہوں نے رینج کی ان کا بہت بہت شکریہ تھے تھے نہیں ریسیپی کارڈا دیکھیں گے تو اس میں یہ سبزیاں وغیرہ ہے نہیں لیکن پھر یہاں پہ ہم نے پتہ کرایا ہے تو انہوں نے کہا ہے کیوں نہیں ہے بھائی تو ہم نے یہ ریسیپی میں ڈالی نہیں تھی پر یہاں سے برامت ہو گئی تو ہم نے کہا چلو یہ بھی ڈال دیں اور یہ ٹن کے سبزیاں آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں شملہ مرچ پیاس ٹیماٹر یا ٹن کی مشروب اور سویٹ کونز اور یہ بی 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 کونز یہ سارے کوئی سی بھی آپ سبزیاں اس میں شامل کر سکتے ہیں پین خوب گرم کرنا ہے اس کو اس وقت تک جب تک یہ گرم نہ ہو جائے اس وقت تک چکن اس میں شامل نہیں کریں گے یہ خوب جیسی اس میں سے دھویں اٹھنا شروع ہوں گے پھر ہم اس میں چکن ڈالیں گے اور آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ یہ اس کو آپ نے کتنی دیر تک پکانا ہے یہ نیچے سوس بس دو منٹ اور ہے اچھا جی یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہ پہلے چکن کو اچھی طریقے سے مکس کیا تاکہ اس موک فلیور جو ہے وہ پورے چکن میں رچ بس جائے اس کے بعد یہ لیں اور جب اس میں چکن ڈالیں گے اس میں چمچ نہیں چلیں گے ٹھے نا اس کو چھڑ، چھڑا چھڑنے کرت اور بس چمچ چل دے گا چھڑے گا دینے mist bes obedient پانی چھڑے گا چھڑی دے گا لہذا چھڑے دیکھا اپ چند پر چھڑے کے ٹھوڑے. تیس سیکنڈ چھڑے تے چھڑے دیں گے تو افرگ پانی نہیں چھڑے پانی چھڑا دے پاس مضیодыً اس نے توجود پانی پانی چھوڑ دے dai اور ہم آجاتے ہیں اپنے مزید کام کی طرف ساوس ریڈی ہو گیا تو ساوس کو چولم کر دیتے ہیں بند اور یہ آگیا بال اور یہ آگیا اس کا وائٹ ساوس یہ دیکھیں یہ ابھی بھی مناسب بھی بالکل آئیڈیال تھوڑا سا اس کو اور مزید گاڑا ہوگا اور یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد گاڑا ہو جائے گا لہذا اس کو میں رکھ دیتا ہوں تھوڑی دیر کیلئے فریج میں آپ نے رکھے گا ہمیں جلدی اس وزا سے ہم اس کو فریج میں رکھ رہے ہیں تاکہ گاڑا پان اس کا بلکل ایکوریٹ ہو جائے یہ جی فریج میں چلا گیا چمچ لیا اور یہ چکن کو اس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا اب اس کو چھڑ چھڑ نہیں کرنی فیلال تھوڑی دیر اور پھر ہم اس کو چھڑ چلائیں گے دیکھیں بھی بلکل ڈرائے پانی اس نے نہیں چھوڑا چکن نے عمومن ہوتا کیا ہے کہ جیسی اپنے چکن ڈالا چھڑا چھڑایا تو بر گیا اور نہیں پانی چھوڑ دیتا ہے آپ کی ڈش ہو جائے گی ساری خراب یہ آگئے ہمارے لازانیا جس میں ہم نے لگانا ہے ڈشیں ہم نے پہلے چھوڑ کر رکھا ہوا ہے میکسیم پر ڈائے چھوڑ ڈگری پر دس سے پندرہ منٹ تک یہ بیک ہوگا اور پھر یہ تیار ہو جائے گا در سے تک یہ چکن پک رہا ہے ہم آج جاتے ہیں پانیر اس میں چیڑر موزیرلا مکس دو کپ چیڑر ہے ایک کپ موزیرلا ہے آپ صرف چیڑر بھی استعمال کر سکتے ہیں موزیرلا بھی کر سکتے ہیں موزیرلا کا ذائقہ تھوڑا سا ذرا اتنا مزیدار پانیر نہیں ہے جیسی چیڑر ہے تو میں چیڑر کا استعمال زیادہ کرتا ہوں یہ نے مکس کیا اس کو تھوڑا سا ذرا ٹاوس کر لے گے باز اور پھر اس کو کھلا کھلا رکھیں مجھے جلدی پک بھی جائے گا اور اس کا جو پانی نہیں چھوڑے گا سب سے اہم چیز یہاں پہ آجاتے ہیں اور جب تک یہ چکن پک رہا ہے ہم فوری طور پہ اس میں ہم دو طریقے ہیں کچھ لوگ اس میں اس کی بیس میں سوس اور میٹ اور وائٹ سوس ڈالتے ہیں وہ بھی طریقہ صحیح ہے اور یہ طریقہ بھی صحیح ہے پاسٹا اگر آپ زیادہ کرنا چاہرے تو پھر اس کی بیس میں بھی پاسٹا ڈال دیں اور ٹوٹے جو پیسز ہیں یہ پھر بیس میں ڈالیں اوپر جو بالکل فائنل ٹوپنگ آئے گی اس میں آپ ثابت والے بڑے پیسز ڈال دیں گے اور لزانیا کو پکائیں گے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی جو اس میں اس کو لگا رہے ہیں اگر اس کو بہت زیادہ پکا ہوگا ہے لزانیا تو بیکنگ جب پندرہ میٹ ہوگی تو پھر یہ اورکوک ہو جائے گا لہذا اس کو تھوڑا سا کچھا نکالیں چکن میرے ساپ سے تقریبا ہو گیا یہ ٹوٹل میکسیمم چھ سا آٹھ دیس منٹ کا کام ہے اسی طریقے سے اس ڈش کو بھی لگا لیں گے یہ تقریبا ہم نے ڈیڑھ پیکٹ لزانیا کا بوائل کیا ہوا ہے اور یہ ڈیڑھ پیکٹ سے تقریبا اس سائز کے دو فل لزانیا بن جائیں گے یہ ہے نچہ اس کی بیش میں بھی رگ دیا پاستہ اور اب یہ ہمارا آگیا ہے پیزا سوس ہم نے آپ کو پہلے بنانا بھی چکھا ہے بہت سارے طریقوں سے وہ بھی کر سکتے ہیں یا تیار بزار میں ملتا ہے وہ بھی بہتر ہے یہ نہیں چکن ہو گیا تیار چولہ اچھا کر دیتے ہیں بند اور یہاں پیا جاتے ہیں اور یہ آگیا ہمارا وائٹ سوس چلے یہ ادھر رکھا اور ایک بول لے لیں گے جس میں ہم نے کوئی بھی سبزیاں بھی استعمال کرنا چاہے ہیں اس میں بی 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 کون یوز کر رہے ہیں تو بی بی کون آگئے مکہی آگئی اس میں پاری نہیں ہونے چاہے بس یہ ذہن میں رکھے گا بلکل ٹرائے ہو اور یہ آگئے اس میں مشرومز تو سبزیاں بھی آگئیں اور ساتھ میں وائٹ سوس تو بڑی اور سہت کے پرنگوی سے بڑی ہیلی ڈش ہے یہ دیکھیں کتنے اس میں چیزیں شامل ہو رہی ہیں یہ سبزیاں اس کی بیس میں ڈالیں یہ دیکھیں دونوں میں چرنج اچھا اس میں دو لے لگیں گے ٹھیک ہے اور ایک لے لگیں گے اس میں دو لگیں گے اس کی جو ڈیپ ٹیک اس ڈش کی تھوڑی زیادہ ہے اس کی تھوڑی سی کم ہے یہ نہیں بس اور اس کے بعد یہ ادھر آگئے دگا خالی کی اور یہ آگیا ہے چمچ اس کو نکالنے کے لئے سوس یہ بسیکلی وائٹ سوس جو ہے آپ نے کوشش کرنی ہے ابھی اس میں استعمال کریں گے ٹاپ لیئر کے لئے آپ نے تھوڑا ایکسٹرا سوس رکھنا ہے تو یہاں پہ ہم نے تھوڑا کم رکھنا ہے بس اتنا سوس اس کے لئے کافی ہے نیچے پہلی لیئر کے لئے یہ آگیا اس کے بعد ہم نے permanently یہ آگیا ہمارے wuہ پیزہ سوس یہ آگیا پیزہ سوس اس کے بعد آئے گا اس میں یہ پانیر اور چکن اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے بلکل تیکھا لازانیا نہیں اگر آپ پسند کرتے ہیں تیکھا تھوڑا سپائسی پھر آپ اس میں مرچے جس طرح میں آپ کو بتایا ہے کٹیوی لال مرچ، ہاری مرچ، پسیوی مرچ کوئی سی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اپ ٹو یو اس کے بعد اب اس کے اوپر آئے گی پانیر کے لئے چیڈر مورزیرلا مکس کر کے ڈال رہے ہیں اور یہ اس طرح کے بڑی پیسز میں بھی آجائے گی یہ پیگل کے اپنی جگہ بنا لے گی یہ آ گیا پانیر اور میں تھوڑا ذرا پانیر کھولی آت سے لاتا ہوں آپ کے اپنی چوائس ہے میرے ساپ سے بہت مزے کا ہو جاتا ہے تھوڑا سا کر ایکسٹر کر دے بہت بھی نہیں کیجئے بہت زیادہ رچ نہ ہو جائے کھانے قابل نہ ہو اس کے بعد ہم نے سمپلی دیکھیں یہ پاسٹا کی شیٹ لی اور اس سے اس کو کور کر دیں گے اور یہی کام ہم ریپیٹ کریں گے ٹھیک ہے نا یہ فیلال ہم نے اس کو لزانیے کی شیٹ لے کے اس کو مکمل طور پر کور کر لیں گے یہی کام ہم ایدر بھی کریں گے بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں میں اس کی ایک لیر اور ریپیٹ کروں گا اور ایک چیز ذہن میں رکھے گا یہ جب آپ نے لزانیے کی شیٹس ڈال دی پھر آپ نے اس میں چھوٹے موڑے جو پیس ہیں یہ بھی لگا دیں پھر آپ نے اس کو ہاتھ سے اسے دبانا ہے پھر آپ نے اس کو ہاتھ سے اسے دبانا ہے ٹھیک ہے نا اور بس اس کے بعد بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں سٹارٹ کریں کرنے جائے گا جینٹی واپس آگئے اور یہ آگئے ہیں ہمارے لزانیاں تیار اب اس کو آپ نے اس طرح کرنا ہے یہ بہت بہت ضروری اور فائنل لیئر پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہاتھ سے دبا دیں تاکہ یہ برابر ہو جائے دروس ہوتا کیا ہے کہ پاسٹر لزانیا اپنے بنایا ہے تو یہ اوپر نیچے ہوتا ہے اچھا اب آپ کو میں نے اس طرح بتایا تھا کہ آخر میں آپ نے اس میں خوب ساری یہ وائٹ ساوس روکنا ہے اس کی وجہ کیا تھی ابھی میرے سے تھوڑا ابھی گھڑا ہو گیا تو ہم نے اس میں اور دودھ شامل کر دیا ٹھیک ہے نا یہ کیوں زیادہ چاہیے یہ اسو جیسے دیکھیں فائنل لیئر پہ ہم نے صرف وائٹ ساوس ڈالنا ہے وائٹ ساوس اور پنیر تو یہ وائٹ ساوس اتنا ہونا چاہیے کہ پاسٹہ کو مکمل طور پر کور کریں یہ دیکھیں یہ آ گیا یہ اس کیو پر آ گیا یہ پاسٹہ کو کور کریں گے تو پھر یہ بات بنیں گے ادرواس پاسٹہ دیکھے گا تو پاسٹہ جلے گا بیکنگ کے دوران یہ آ گیا یہ خوب سارا وائٹ ساوس ڈالا اب ہم نے کام یہ کرنا ہے ایک چمچ لے لیں اور اس میں یہ دیکھیں یہ جہاں جہاں پاسٹہ دیکھ رہا ہے اس کو دبا دیں تاکہ یہ وائٹ ساوس اس کو مکمل طور پر کور کر دیں یہ دیکھیں جہاں جہاں پاسٹہ دیکھ رہا ہے اس کو پاسٹہ کو دبا دیں تاکہ وہ وائٹ ساوس اس کی اوپر آ جائے اور پاسٹہ بلکل نہ دیکھیں بس یہ نیچ ہے اس کو بھی ہم سائیڈو کو ساف کریں گے اور تھوڑا سا اوریگانو مل جائے گا بھائیوں اگر ہے تو یہ لیں یہ دیکھیں اس کو میں پاسٹہ کو دبا دیا یہ وائٹ ساوس تھوڑا سا بچا ہوا ہے یہ بھی تقریباً اس میں آ جائے گا سارا کا سارا بس یہ دیکھیں پاسٹہ کو دبایا بس اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑی سی چیڈر مزیریلا چیز اور یہ آگیا اوریگانو بھی ہاں یہ نہیں تھوڑا سا اس کے اوپر ہلکا سا سپرنگل کر دیں اوریگانو یہ ضروری نہیں ہے ڈال دیں تو اچھا ہے یہ لیں بس اب یہ آگیا اس کے اوپر پانیر اور یہ آون میں بیک ہوگا پندرہ منٹ میکسیمم ہیٹ پہ ڈائیس اور ڈگری پہ ہم نے اس کو بیک کرنا ہے یہ پانیر پہ اس کے اوپر ڈالی سایڈوں کو بھی ایسی چھوڑ دیں سایڈوں کو بھی یہ مکمل ساف کریں گے سایڈوں کو اس ٹائم ساف کی جائے گا جب اس کو آپ آون میں رکھنے لگیں اس سے پہلے نہیں کیونکہ اس پہ کام ہو رہا ہے تھوڑا بہت پھر سایڈوں پہ لگے گا تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو بالکل آخیر میں ہم ساف کریں یہ نیجی پانیر تھوڑی سی اور آگئی یہ نیجی بس اس کے بعد ہم نے لیا ایک ٹیشو تھوڑا سا اور یہ ڈیش آئی ہے یہ دیکھیں اس کو سایڈوں کو اچھے طریقے سے کیونکہ ساف نہیں کریں گے بیکنگ کے بعد جب یہ بیک ہو کے نکلے گا تو سایڈوں میں جو بھی چیزیں لگی ہوئے وہ پک چکی ہوں گی جل چکی ہوں گی اور ڈیش دیکھنے میں خوبصورت نظر نہیں آئی سفائی پریزنٹیشن بڈی کاؤنٹ کرتی ہے اس کو سایڈوں کو ساف کیا اور بس اچھا ایک کام آپ کو اور دکھا بتا دیں ان کیس اگر کبھی آپ گھر میں پلان کر رہے ہو دعوت کا اور لدانیا بنانے کا موڈ ہو اس طریقے سے بنا کر اس کو فریج میں رکھ دیں دن میں ہی ایک دن پہلے بھی آپ رکھ سکتے ہیں بنا کر اس کو ایک دن پہلے فریج میں رکھ دیں یا اسی دن دوپیر کو بنا لیں پھر اس کو بیک کرنا پندرہ منٹ ہے تو اس ٹائم جب آپ اس کو سرف کرنے لگیں تو آپ کو کیونکہ یہ طرح خواری والا کام ہے یہ اسی ٹائم پہ کرنا سوڑا مشکل کام ہے لہٰذا اس کا بہتر طریقہ یہ ہے اس طرح کیسے آپ نے اس کو سارا بنایا اور بنانے کے بعد آپ نے اس کو فریج میں رکھ دیا کور کر کے اور یہ آرام سے آپ کے بارہ چودہ پندرہ گھنٹے یہ فریج میں پڑا رہے گا خراب نہیں ہوگا نکالا بس بیک کرنا دائش اٹھے سائی ڈیز کی ہو گئی صاف اور اب یہ جا رہا ہے تندور میں بے کھونے فر آباؤ جسٹ ففٹین منٹس دروازے پہلے کام یہ کریں گے ان کو قریب لے آئیں گے یہ آگیا اور یہ دروازہ کھولا یہ آگیا یہ آگیا دوس دروازہ بند دروازہ چھوٹی پندرہ منٹوں کے بعد چیک کر لیں گے اگر تھوڑا سا ذرا بہت گرم ہو رہا ہو اوبل رہا ہو تو پھر اس کو کوشش کریں گے نکال لیں اور اوپر سے کلر بہت اہم ہے دس منٹ اس کو بیک کریں گے اسی طریقے سے پھر میں کروں گا یہ کہ اوپر کی ہیٹ آن کر دوں گا سلمینڈر جس کو کہتے ہیں عام طور پر جو بہت سارے لوگ استعمال اس کو نہیں کرتے اس کو ہم آن کریں گے اور آن کرنے کے بعد تھوڑا سا جی طرح مناسب ہمیں کلر چاہے ہو کر دے کے پر اس کو نکال لیں گے اب آجاتے ہیں شلجم کے سالن کی طرف اور یہ لے لیا ایک پین حسب محمول آدھا کپ ککنگ آئل یینج آدھا کپ ککنگ آئل جیسی گرم ہوتا ہے وہی طریقہ کار سارا شلجم سبزیاں ہمارے پکانے کا جو طریقہ کار ہے میں پہلی بھی ہر وقت اس کے بارے میں ڈسکشن کرتا رہتا ہوں ہم لوگ سبزیوں کو بہت زیادہ پکاتے ہیں بہت زیادہ ہے اس کی اگر آپ کو پتہ کرنا ہے تو پوری دنیا میں پوری دنیا میں آپ کو بتا رہو کہیں بھی آپ چلے جائیں سبزیوں کی پکانے کا طریقہ دیکھ لیں سوائے ہمارے پاکستان بنگل دیش انڈیا اور سر لنکا یہ ریجن جو ہمارا ہے ساؤت اسیہ کا ساؤت اسیہ کا یہاں پہ سبزیوں کو وہ بھی ہر جگہ نہیں لیکن بہت زیادہ اگر فارس چلے جائیں یہ چائنا جیپین یہ تھائیلینڈ انڈینیشیا ملیشیا آپ جا کے سبزیاں دیکھیں لیٹرلی کچھ رکھ ڈالتے ہیں لیٹرلی میں ایسے ہوتا ہے کہ بس مکس کرتے ہیں اسی وجہ سے ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے یہ یورپ میں بھی ایسی ہے کہ سبزیوں کو بہت زیادہ پکاتے نہیں ہیں اس کی غزائیت ساری ختم ہو جاتی ہے ہم لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جم سبزی کھاتے ہیں اس کے فائدے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتے اس کی وجہ ہو آلو کو جتنا پکانا ہے گلانا ہے وہ تو ماننے کی بات ہے شلجم کو شلجم کا شیپ برابر رہے ہمارے ہاں شلجم پکا ہوتے ہیں پیسٹ، کردو، تورئی، شلجم، ٹینڈے یہ سب ایک طریقے سے لگتے ہیں کیونکہ سب کا پیسٹ بنا دیا ہوتا ہے پیاز اس میں فرائے کریں گے اور اس کو سب سے پہلے فرائے کریں گے پیاز اس کے بعد وہی حد و معمول ادرک لیسن ہے اور یہ فرائے کریں گے اچھے اس میں ایک چیز مختلف ڈھل رہی ہے جو اس کو مختلف ذائقہ دے گی وہ اجوائن ہے اجوائن ہمارے ہاں عام طور پر میں کم سے کم استعمال کرتا ہوں صرف مچھلی کے لئے لیکن اس کو آپ اور چیزوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا ذائقہ بڑا مزے کا ہے تو تھوڑا سا سبزیاں دالیں جو ہم بلکل طریقے سے بناتے ہیں وہ سٹائل تھوڑا چینج جائے گا کہ آج کو تھوڑا سے فرائے کیا اور جب بھی کوئی ایسی ریسیپیز بنائیں میرا ذاتی مشورہ ہے جس طرح دال سبزی ہمارے ہاں بڑا شوق سے کھائے بھی جاتا ہے اس کو آپ جب بھی بنائیں اس میں کوئی منفرد چیز ڈال دیں اجوائن ڈال دیا اجوائن ڈال دیا سونف ڈال دیا بہت سارے اور ایسے مرچ مسائلیں جو آپ ڈال کے ان کے ذائقوں کو تبدیل کر سکتے ہیں پیاس جب تک فرائے ہو رہا ہے بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں سٹارٹ کرنے جائے واپس آگے پیاس فرائے ہو گیا اس میں ہم شامل کر رہے ہیں لیسن اس میں ہم شامل کر رہے ہیں ادرک اس کو پہلے فرائے کریں گے اس کی گریوی بنے گی گریوی کو پیسیں گے بلینڈر سے اسی وجہ سے ہم پیس دیں گے تاکہ اس کا ٹیکسچر سوس کا اس کی گریوی کا سالن کا مزیدار رہا ہے اب اس میں ہم شامل کر رہے ہیں ایک چائے کا چمچ حلدی دو کھانے کے چمچ سکھا دھنیا ایک کھانے کے چمچ سفید زیرا اور تھوڑا سی اجوائن اور یہ شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا اور فرائے کیا یہ نہیں اس کے بعد اس میں شامل ہو جائے گا تھوڑا سا پانی تقریباً ایک دو کپ دو سے تین کپ اور اس کی ہوگی پسائی یہ لیں ہو گیا تیار اب اس میں شامل ہو گیا پانی تین کپ تین کپ پانی کافی ہے اور اس کے بعد ہینڈ بلینڈر زندہ بعد یہ ہمیں پڑا ہوا ہے ہم نے اسی کڑائی میں سارا سامان ہوتے ہوئے اس کو پیس دینے بس پیسیں گے پھر ہمارا کام بہت آسان اور سبزی ہم شلجم استعمال کر رہے ہیں آپ کے اپنی چوئے سے کوئی سی سبزی جو آپ کو پسند ہو توری ٹینڈے کردو لوکی یہ سارا کوئی سی سبزی جو آپ کو ٹیس میں پسند ہیں مکس سبزی کی ساتھ بھی بنا سکتے ہیں جس میں مٹر، آلو، گاجر، پھل گوبی، بند گوبی بس میتھڈ ذہن میں رکھئے گا کس طریقے سے بنایئے باقی سبزی آپ کے اپنی چوئے کیے پیچھتے جاؤ 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 یہ لیں، تھوڑا سا اور باس چلے اب اس میں شامل کر دیں گے یہ دہی بھی اور آدھا کلو اس میں شلجم ہے آدھا کلو ہی دہی ہے کونٹیٹی سیم ہے اگر آپ چاہتے ہیں دہی کی مقدار اور بڑھانا اور بڑھا دیں کم کرنا چاہتے ہیں کم کر دیں نہیں ڈالنا ہے نہیں ڈالیں اس حد تک آزادی ہے جیسے آپ کے دل کریں کوئی مسئلہ نہیں اس کو بھی تھوڑا سا ہم پیچھ دیں گے ساتھ میں یہ سوڑا سا دہی کو پیچھ رہیں تاکہ اس میں جو دہی اگر دانے دار ہے وہ دانہ اس کا ختم ہو جائے بس بس یہ آگیا اور یہ واپس چولے پہ آیا لال مرچ اس میں نہیں ہے تو اس کو ہم تیکھا کریں گے ہری مرچوں کے ساتھ دو سے تین عدد ان کا ذائقہ بہت مزے کا کبھی بھی کھانا بنا رہے ہیں اگر آپ چاہ رہے ہیں تھوڑا سا ذائقہ مختلف ہو جائے تو اس میں آپ لال مرچوں کے بجائے ذائقہ اس کا بڑا مختلف بنے گا اور اور جیسی بوائل آتا ہے شلجم اس میں آ جائے گا شلجم کے پکنے تک شلجم میرے حال میں میکسیم بارہ سے پندر منٹ کے اندر پک جائے گا اور اس کو بیسیکلی پیس نہیں بننا چاہیے اس کی شلجم کی جو شیپ ہے وہ شیپ برقرار رہنی چاہیے سالن کی جو گاڑا پن ہے یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ مزید گاڑا کرنا ہے تو پھر آپ اس میں پانی شامل نہ کریں اور اگر آپ سمجھتے گے کہ گاڑا پان ابھی صحیح ہے فیلحال تو صحیح ہی لگے گا اگر اس کو پکنا ہے پندرہ منٹ تو آپ اس کی گاڑا پان اپنی حساب سے دیکھ لیجئے گا میں نے ایک دفعہ بہت پہلے یہ کھائی تھی وہ بلکل پتلے شوروے والی تھی بلکل پتلے پانی جیسے وہ آپ کی مرضی ہے کہ اس کو پتلے شوروے والی تھی وہ بہت مرضی کی نمک میں اس کا چکل ڈالائیں نہیں نمک آگئے اس میں اور بس جیسے اس کو بوائل آگا مکس کیا بس اب اس میں آگئے شلجم شامل کرنے کے بعد اس کو کیا مکس اوبال آئے گا دھیمی آنچوں پکنے چھوڑتیں گے پندرہ منٹ پکے گا شلجم گیا تو ہماری ڈش تیار بس تو شلجم کا سالنٹ ہو جائے گا تیار یہ تھوڑی جو جرہ مختلف طریقے سے آپ کو بنایا سکھائیے سبزیاں کی بہت ورائٹی ہے اور ہمارے آنسل میں جو سبزیوں کو جس طریقے سے ہمارے آنسل ٹیسٹ پسند کیا جاتا ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں اس میں بنائے انڈیا بنگلی دیش اور سر لنکا ان میں ہیں بلکل ہمارے جیسی مسالیں ہمارے جیسی کھانے کے سٹائل ہیں ٹیسٹ ٹھوڑے سے مختلف ہیں ریسپیز بہت ہیں دال سبزیوں کی لیکن ہمارے ہاں وہ ٹیسٹ اتنے ابھی فیلال چلتے نہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ٹیسٹ سے ملتے جنتے تھوڑے بہت مختلف ریسپیز سے ہم بنائیں یہ کام ہوا ختم اور اب آجاتے ہیں ہماری پارسی مشلی کی طرف بہت سمپل ریسپی بہت سمپل بلکہ اس سے پہلے لازانیا والے بھائی سے بھی رابتہ کر لیں ہاں دو تین منٹ اور ہے پھر ہم اس کا اوپر سے ہیٹ آن کر لیں اچھا جیسی اوپر کی ہیٹ آن کے آپ کریں گے ذہن میں رکھے گا کہ آپ ارد گر رہے ہیں ارد گرد سمجھتے ہیں کہ اگر آپ آگے پیچھے ہو گئے تو سمجھ لیں کہ یہ سیکنڈ لو میں جل جاتا ہے سیکنڈ لو میں تو آپ اس کے اوپر کی ہٹ آن کریں گے تو آپ پڑوس میں ہی رہیں اور ہر تیس سیکنڈ بات چیک کریں ہر تیس سیکنڈ بات عام طور پر ہم آپ کو کہتا ہے ان کے دراتے نہ کھولیں اس میں تو آپ جتنے دفعہ کھولیں اتنا کم ہے کیونکہ کچھ نہیں پتا لگتا سیکنڈ لو میں یہ بھی آپ نے دیکھا آپ گئے منٹ گزرا واپس آگے دیکھا تو اوپر سے جل گیا اچھا جی یہاں پہ آجاتے ہیں اس میں اس میں استعمال کر رہے ہیں مشری سادہ نشور سے جس طرح فریزمبل یہ مشریل ہے بچ میں کانٹا یہ ہے یہ دیکھیں یہ والا اور بیچ میں چند ہیں یہ سینٹر یہ سائیڈ ہیں یہ پورا خالی ہے بلکل بہتری نہیں اس میں کوئی کانٹا بغیرہ نہیں اس میں ہم تین کھانے کے چمچ حمل کریں گے سرکہ تین سے چار کھانے کے چمچ نمک آ گیا اس میں ایک چھوٹا چائے کا چمچ اور اس میں آئے گا لال مرچی پاورڈر ایک چائے کا چمچ پھلدی پاورڈر ایک چائے کا چمچ بس اور چائے تو اس میں تھوڑا تھوڑا سا ادرک لیسن بھی شامل کر دیں یہ آگیا ادرک یہ آگیا لیسن بس اس کے بعد اس مچھلی کو مچھے طریقے سے مرینیٹ کریں گے اس کا چولہ میں اس تک کر دیتا ہوں اب یہ دیمی آنچوں پکے گا فش کم کر رہے ہیں مرینیٹ اور مسالہ لگانے کے بعد اس کو دو تین گھنٹے چھوڑیں گے دو گھنٹے کم سے کم تاکہ مسالہ کا ذائقہ اچھی طریقے سے اس میں چلا جائے اور بعد میں جب اس کی ریسپی سٹارٹ کریں گے بہت سمپل سب سے پہلے تو سمپلی اس کو مرینیٹ کر رہے ہیں اور بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے واپس آتے ہی انسٹارٹ کریں گے بریک جی واپس آگئے اور یہ شلجم کا سالن ہو رہا تیار اگین میں آپ کو بتا دو اس میں ہم نے ہری مرچے وہ لال مرچے نہیں ڈالی ہیں ہری مرچوں سے اس کو تیکھا بھی کریں گے بہت دیمی آج میں پکتا ہوں چھوڑ دیں اس کو آرام سے شلجم گلا تو سالن تیار اچھا یہاں پہ جاتے ہیں پارسی مشلی مسالہ اس میں تھوڑا سا آئل شامل کریں گے ایک چوتھائی کپ سے بھی تھوڑا سا کم اور اس میں سب سے پہلے ہم مشلی فرائے کریں گے ٹھیک ہے تو مشلی فرائے الگ ہوگی اس کا ایک سوس سا بنے گا گا گریوی بنے گی وہ الگ سے تیار ہوگی یہ یہاں پہ مشلی آگئی پہن گرم کر لیا زرنک سے ویسے پرمیشن نہیں لی ہم پارسی مشلی بنا رہے ہیں بھائی اتراز نہ ہو جائے یہ کہاں کی ریسپی ہے ہوتا ہے جس طرح ہماری ریسپیز لوکل جہاں سے میں بلونگ کرتا ہوں اور کوئی دوسرا بناتا ہے اور غلط بناتا ہوں پتھنی کہاں سے اٹھا لیا یہ بالکل ٹرڈیشنل ریسپیز ہوتی ہیں وہ فیل کرتے ہیں اور وہ صحیح کہتے ہیں کیونکہ چھوٹی موڑی چینجز زاہری بات ہم لوگ بھی کرتے ہیں بہت ساری ریسپیز مختلف جگہوں سے ملتی ہیں ہاں ایک اور چیز بھی ہے کہ کوکنگ بہت تیزی سے بڑھ بھی رہی ہے تو کسی ریسپی کو کوئی فکس نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ریسپی اس طرح نہیں بنتی ہے بہت ساری طریقے ہیں یہ نہیں یہ مشلی کو کیا فرائے یہ نہیں اور ایک سیڈ کو تھوڑا سا پکائیں گے پھر اس کو سیڈ چنچ کریں گے دوسرا ہم نے لزانیا رکھا تھا آون میں میں نے اس کا اوپر کی ہیٹ آن کر دیا سیلمینڈر اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ اوپر کی ہیٹ آن کریں گے تو پھر بھائی معاینہ کرتے رو کوئی کچھ نہیں پتا لگتا ایک سیکنڈوں میں یہ جل جائے گا لہٰذا اس کو تین چار پانچ چھ مرتبہ اس کو دروازہ کھول لے کوئی مسئلہ نہیں مشلی کو پکا رہا ہے دونوں سائٹ پہ تیز آنچ پہ ٹھیک ہے سوکھی وی اس کیلئے آپ اس کو دیمی آنچ پکائیں پہلے تیز آنچ پکائیں پانی نہ چھوڑے پھر اس کو دیمی آنچ پکائیں بیس منٹ پچیس منٹ تب کہی جا کہ وہ مشلی کڑک بنے گی میں اس کو آٹھ دیس منٹ پکاؤں گا باس سات آٹھ منٹ نکال کے اس کو اور مشلی کو مکمل طور پر پکا پکا کر سف کرنا ہے نکالنا ہے کیونکہ اس کی اوپر اس کا جو گریوی ہے کہ سوس آئے گا وہ الگ ہے وہ الگ پکے گا تو مشلی کو اپنے مکمل طور پر پکا کر پلیٹر پر لگا دیں پہلے سے اور پھر اس کو آپ سرف کیجئے گا یہاں پہ آتے ہیں واپس شلجم کا سالن آرام آرام سور پانی میرے ساپس اتنا ہے کافی ہے بائی در ٹائم شلجم اس میں گلے گا تو یہ تیار ہو چکا ہوگا کمپلیٹلی واپس آتے ہیں کچھ گزارا ہوا ہے اب کچھ شروع ہوگا ہے ماملہ اس کو پکاتے جائیں گے اچھا عام طور پر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اور ڈشن تو الگ ہے لیکن مشلی جب پکا رہے ہیں اس کے لئے نون سٹک پین بھائی بہت مسئلہ ہو جاتا ہے مشلی تو سیکنڈوں میں چپکتی ہے اور خاص طور پر یہ والی تو پھر بھی کم جو کھال والی ہوتی ہیں جس کے اوپر کھال ہوتی کھالی ہوتی وہ تو ایسی سیکنڈوں میں چپکتی ہے لہٰذا اس کے لئے کوشش کریں کہ نون سٹک پینو ان کیس اگر کبھی چپک جائے زور دبرزستی نہ کریں اس کے ساتھ اس کا طریقہ یہ ہے کہ چولہ بند کریں اور مشلی کو ایک سائٹ پر چھوڑ دیں خود بخود جب یہ ٹھنڈی ہو جائے گی یہ پین سے اتر جائے گی آسانی سے اگر بچ زور دبرزستی کریں گے تو پین کے ساتھ چپکی ہوگی وہ ساری کے ساری مشلی ٹھوٹے ہیں خرچہ ہو تو مشلی بڑی نازک ہوتی ہے یہ والی جو مشلی ہے یہ اور بام یہ دو مشلی ایسی ہیں جن کا ٹیکچر بڑا سخت ہے بڑا مزے کا ہے یعنی بکھرنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن پین کے ساتھ چپکی تو یہ بھی بکھرنے میں دیر نہیں لگی یہ نیچ ہے پین سے اتارا اور یہ والی پین تو خیر بہترین ہے یہ تو چپکنے کا چانچ ہی نہیں ہے ایک سائٹ کو تھوڑا مکمل طور پکانے بار بار پلٹنا نہیں ہے لہٰذا ایک سائٹ کو پہلے پورا پکنے دیں پھر مشلی کو پلٹیں یہ دیکھیں یہ اور کوئی سی مشلی ہو تازہ بس مشلی کا ایک اصول ہے دنیا کی کوئی بھی مشلی ہم کہتے ہیں سرمائی مزے کی رو مزے کی خگا ہے بلکل ٹیسٹ میں مانتا ہوں کہ ان کے بڑے مزے دار ٹیسٹ ہوتے ہیں لیکن باسی ہوگی تو یہ مشلی بھی کسی کام کی نہیں ہے کوئی سی مشلی ہو اور پومفری ہو اور تازہ ہوگی تو پھر کوئی سی بے نام مشلی بھی آپ لے لیں آپ دیکھیں کہ کیسی مزے دار ہوتی ہے بڑا فرق آتا ہے اچھا جی واپس آئے پھر لیزانیاں ہونے دے چلے مشلی جب تک پک رہی ہے ہم نے دوبارہ پھر اس میں چمچ چلا لینا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد میرے حساب سے پانچ منٹ آر ہے آپ اس کو پکنے میں آنچ میں تھوڑی سی اور کم کر دوں گا اور مشلی اسی میں پکانا ہے اچھا جائے گا اچھا جائے گا پھر اس میں سوس بنے گا اس کی گریوی ہے اور سالن میں چیزیں بہت مزے گی میری فیورٹ ہے ساری کی ساری اس میں کڑی پتہ ہو گیا مسترد پیسٹ ہو گیا ساتھ میں کوکنٹ ملک یہ کھوپری کا دودھ کھوپری میں بھی لے سکتے ہیں جو ٹن میں ملتا ہے اور ساشے بھی آتے ہیں اس کے دونے استعمال کر سکتے ہیں یہ جو ریجن ہے جس میں بنگلہ دے سری لنکا انڈیا اور اور سے ممالک ہے جہاں پہ کھوپری کی بہت بڑی پیداوار ہوتی ہے وہاں پہ ان کو دیکھیں گے میجورٹی چیزیں میں کھوپری کا دودھ اور کھوپری کے تیل میں کھانا پکاتے ہیں ٹھیک ہے وہ وہاں پہ سٹائل ہے ہم لوگ ابھی کھوپری کے تیل میں بھی سمجھ نہیں آتا میں ٹیسٹ تھوڑا سا مختلف ہے یہ نہیں ہے میں نے کھائے میں کھانے سری لنکا میں کھائے ہیں اس کے کھانے کھوپری کے تیل میں پکے ہوئے تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے ایک آت دن پھر ٹھیک ہو جاتا ہے کچھ کھانوں میں اس کی سمیل بہت زیادہ آتی ہے لیکن کریب اغیرہ جو سالڈ ٹیپ کی ڈشیز ہے اس میں کم ہوتا ہے اچھا جی واپس ایک دوبہ پھر پھر کلر آنے سے اور کلر جلنے سے چند سیکنڈوں کا فرق ہے یہ نہیں ہے یہاں پہ واپس آتے ہیں مچھلی میرے حساب سے پک چکی تقریبا نہیں مکمل پک چکی یہ مچھلی کے پیسے میں نے آپ کو بتایا یہ مچھلی بڑی کڑک مچھلی ہے اس کی ٹوٹنے پوٹنے کے چانسز کم ہی ہوتے ہیں یہ پورا سلائس سے ثابت ثابت آگئے چلیں اب ہم نے اسی آئل میں یہ آئل یہاں پہ پڑا ہوا اس میں شامل کر دینا ہے پیاس چاپ کی آوا اور ساتھ میں تھوڑا سا آئل اور شامل کر دوں تھوڑا سا اس کو ہم نے سب سے پہلے پیاس گیا کرنا ہے اس ہی پین میں جس میں مچھلی پکائی دی مچھلی کا ذائقہ بھی اس میں ہے اور آئل بھی اس ہی میں پڑا ہوا تھا تو ہم نے اس میں ثوبہ سا آئل اور شامل کر اسی پین میں پہلے پیاس کو کریں گے فرائے اور چولہ کر دیتے ہیں دوبارہ آن لیکن آج ہم نے دھیمی رکھنی ہے وہاں پہ ہم نے بہت نظر رکھنی ہے بھائی ہاں ہو رہا ہے تھوڑا سا اور ہے کہ بار بار میں اس میں سے آپ کو چیک کر رہا ہوں یہ ہوا نا مارا پھر بھی زیادہ کنٹرول میں میرے گھر میں جا ہوا ہے وہاں پہ تو کتنی دفعہ میں نے ایکسپیرمنٹ کیا میں وہاں سے ہلتا نہیں ہوں اب اس میں تو تھوڑا سا زیادہ لگیا اس کا ٹیمپریچر تقریباً چار سالے چار سو ڈگری پہ جاتا ہے تو وہ تو آپ نے تھوڑا سا بھی کھولا چند سیکنڈوں میں اپنے رکھا اور پتہ لگا جل گیا چلے جی پیاس کو جب تک کر رہے ہیں ساتھ میں میں اس میں شامل کر دیں گے کھانے کا چمچ لیسن ایک کھانے کا چمچ ادرک اور بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں سٹارٹ کریں گو کرنے جا گیا لے جی واپس آگئے یہ ہم بنا رہے ہیں بیسیکلی گریوی مشلی کے ساتھ مشلی ہم نے ایلک سے فرائے کر کے رکھ دی تھی یہ آگئی مشلی اور یہاں پہ اس کا سالن ملکہ بن رہا ہے گریوی اور اس میں ہم نے تھوڑے سے آئل میں اسی پین میں مشلی فرائے کی تھی اس میں ہم نے آئل ڈال کے پیاز ایک عدد بڑے سائز کا وہ شامل کیا کہ کھانے کا چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ تھوڑی سی ہم اس میں شامل کر دیں گے ہاں لال مرچے تو شامل ہوئی نہیں دی سوری یہ اس میں ہری مرچوں سے اس کو تیکھا کرنا ہے تو تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ تھوڑی سی کم کر دیتا ہوں یہ زیادہ ہو جائے گی یہ شامل کیا ساتھ میں کھڑی پتہ یہ مل جائے تو بہت اچھا ہے نہیں ملتا تو بھی بہت اچھا ہے جب ہم فیصل آباد بھی کوکنگ کلاس کرنے گئے تو اس میں بھی خاتون نے گئے رہے ہیں کھڑی پتہ بہت وقت بتاتے رہے ہیں اس سے اتنے پریشان نہ ہو نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے جگہ آپ اس میں خصوری میتھی ڈال دے بہت مزے کا اچھا ٹیست آئے گا یہ نیچ اس کو ذرا چمچ چلایا اور لزانیاں میرے خان میں نکالی لوں اثر وائز کچھ پتہ نہیں لگتا ہاں بالکل بہتری تیار ہو گیا پہلے ایک تو اون بند کریں رون نمبر ون یہ بہت گرم ہے اتنا گرم ہے کہ آپ کی سوچ اس کو جب نکالنے لگے نا تو پھر اس طرح کی وہ چھوٹے موٹے کپڑے نہیں چلیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسی آپ اون کے قریب ہاتھ لے کے جائیں گے نا تو آپ کا ہاتھ کو گرمی جب فیل ہوگی آپ کا ہاتھ ٹکرائے گا بس یہ اس کا سیدھا سیدھا رول ہے اور ہاتھ جلنے کے چانسز بے انتہا ہوتے ہیں یہ میں جگہ بنا لوں اس کی اور یہ پورا کا پورا ریک نا ہم ایز ایز نکال دیں یہ نہیں میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ اس کو اوپر کے جو کلر ہے نا یہ جلنے سے اور پکنے سے چند سیکنڈ کا فرق ہے بلکہ ایک آدھ منٹ کا یہ لیں لزانی ہو گیا تیار واپس آتے ہیں ہمارے یہ گریوی کی طرف جو ہم نے بسکلی استعمال کرنی ہے مشلی کے ساتھ اس کو فرائے کیا اب اس میں آجائے گا کوکونٹ ملک یہ پورا کا پورا ٹین ایم نے اس میں ڈال دیا اور مکس کیا ساتھ میس میں ہم شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ سفیز زیرا کٹاوا بناوا اور ہم نے اس میں یہ میتھی دانا یہ بڑا مختلف اس کا ذائقہ آئے گا اور عام طور پر ہم لوگ اس سے کم استعمال کرتے ہیں یہ ریسیپیز میں لیکن اس طرح کی ریسیپیز میں ہمیں یوز کریں گے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے یہ تھوڑا سا بھی بھی دیں یہ ڈالا ساتھ میس میں جو بڑی مزیدار چیز استعمال ہو رہی ہے وہ مسترد پیسٹ مجھے بہت پسند ہے لوکل بھی بہت اچھا ہے امپورٹڈ بہت اچھا ایک کھانے کا چمچ بلکہ یہ سارا ڈال دیا ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ ہم نے اس میں ڈال دیا مسترد پیسٹ تھوڑی سی ہری مرچیں اور تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا لیمو کا رس ایک کھانے کا چمچ بس اس کے بعد اس کو کیا مکس پانچ منٹ پکائیں گے سات اٹھ منٹ دو طریقے ہیں اس کو یا تو بلکل خوش کر لیں تیل چھوڑ دے یا بلکل اس طرح کی گریوی رکھ لیں یا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو مکس کیا پانچ سات منٹ پکائیں گے اتار لیں گے یہاں پہ جاتے ہیں ہمارا شلجم کا سالن بھی تیار ہے ہاں بالکل تقریبا پس آج اس کی کم رکھے گا اور گاڑاپن دیکھ لیجئے گا سالن کا اپنی کتنا رکھنا ہے اگر آپ کو اتنا گاڑاپن صحیح لگتا ہے تو ٹھیک ہے اگر زیادہ لگ رہا آپ کو بہت زیادہ گاڑا ہوگی پانی اس میں شامل کر دے ایک ڈیڑھ کپ شلجم کا سالن بھی تیار ہماری پارسی مرچ ہماری پارسی مرچ کر لیں گے اور لزانیا ہمارا آج کی جو ہیرو ڈیش ہے وہ یہ اور جو خاص طور پر اگر آپ کی گھر میں اب اس لئے بچے ہوں گے تو لزانیا تو میں نے جا تک دیکھا ہے جہاں کہیں بھی میں نے اس کا ذکر کیا ہے تو بچے سب سے پہلے بولتے ہیں بہترین ڈیش ہے ایک پاستہ مکرونی کے ساتھ مکرونی چیز میکن چیز دوسرا ہے لزانیا یہ لے یہ بھی تیار اس کی میں آج تھوڑی سی کم کر دیتا ہوں اور اس کا نمک ذائقہ وغیرہ سیٹ کر کے اور بس صحیح ہے نمک بھی صحیح ہے تھوڑی در کے لئے پکا رہا ہوں تین چار منٹ بس اور یہ تیار ہے اور یہ ہمارا شلجم کے سالن میں ہوگی تیار ہے شلجم کے سالن میں آپ کو بتایا کہ سبزی آپ کی اپنی چوائس کی ہے اس میں ٹینڈے لوکی تو رہی شملہ میرش آلو کوئی اسی ریسیپی لے لے طریقہ کار یہ ہو باقی سبزی اپنی ساب سے ایجسٹ کر لیں یہ ریجی ہماری گریوی بھی سالن تیار ہو گیا اس کا اور لزانیا بھی تیار تو ہماری آج کی تینوں ریسیپیز ہو گئی تیار مچھلی کے بارے میں آپ کو آپ کو بتا دوں میں نے اس میں سرمائی استعمال کیے یہ آج کل یہ پتہ نہیں لگتا کبھی بہت سستی آتی ہے میں تو خیر پورے سائز کی تقریباً چودہ پندرہ کلو کی لیتی جتی آپ بکر آپ لیتے ہیں تو یہ اس سائز کی پامفری سرمائی ہے تو اس کا سٹیک دیکھ رہے ہیں بہت بڑا سائز میں کافی بڑے سائز کا سٹیک ہے اور ضروری نہیں ہے لیکن کوئی سی مشلی استعمال کر لیں ساری کی ساری مشلی مزے کی ہوتی ہے صرف اور صرف تازہ ہونی چھے یہ بس اس کا بھی چولہ کر دیتے ہیں بند اور اس کا بھی چولہ بند تو آج کی ہماری تینوں ریسیپیز ریڈی یہ میرے حساب سے بچوں کے حساب سے ہوا علی میرے حساب سے یہ شلزم کا سال نہیں مطلب مطلب اور مشلی جو پارسی مشلی مسالہ ہے یہ میرے حساب سے سبزی اگر کھانی ہے تو یہ مشلی پکانے کا سٹائل بڑا مختلف ہے اور ایک پارسیوں کے ایک اور مشلی بنتی ہے پترانی مشلی وہ پتے کے اندر ہوتی ہے کیلے کے پتے میں بہت پہلے آج سے بیس سال پہلے بنائی تھی اور بار بار یاد آتی میں نے کہا بناوں گا وہ بہت مزیگی بہت ہی مزیگی اور پتے میں عام طور پر سرلنکا افغان بگلہ دیش انڈیا یہاں پہ پتے میں ریپ کر کے مشلی کو پکانے کا بہت رواز ہے کیلے کے پتے میں اس کو ریپ کرتے ہیں پہلے کراچی میں ہم چھوٹے تھے تو یہ کیلے کا درخت ہر گھر میں ہوتا ہے تقریب انچہ اس گھر میں دیکھے کیلے کرتا اب نہیں ہوتا اور کیلے کا درخت کیلے کے درخت کے اندر لکڑی نہیں ہوتی یہ اس کو بولتے ہیں کہ جہاڑ ہے ٹھیک ہے نا پہلے ہوتا تھا تو کیلے کے پتے ہم توڑ لیتا تھے اب مشکل سے ملتا ہے لیکن شکر میرے پڑوس میں ہمارے پڑوسی ہیں ماشاءاللہ ان کے گھر میں یہ کیلے کا درخت ہے تو دو تین پتے اتھار لے رہے ہیں لیکن بناوں گا وہ مشلی بہت مزیگی چلے جیس کے سالن بھی تیار اور اس کو بھی چولا کر کے بند کر دی ہم نے باس یہ ہوتا ہے نا عام طور پر ہم جب بھی گھر میں کھانے پکاتے ہیں تو تھوڑا سا لگا کہ اس میں طریقہ میں ڈال دو ایک کپ پتہ لگا بعد میں اتنے اولی ہو جاتے ہیں پھر اس کو چمچوں سے نکالنا پڑتے ہیں آج کی ہماری تینوں recipes کمپلیٹ اس کو ہمبل کے سرف کرتے ہیں اور بریک کا ٹائم ہے بھی چلو بریک لے لیتے ہیں بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں یہ سٹارٹ کرنگ کرنے جائے بار بی کیو چکن لزانیا اٹسا چکن لیکس بون لیس کیوب سے ایک کلو اوریگانو ڈیڑ چاہ کچھا نمک ایک کھانے کچھا کارلک پاورڈر ایک کھانے کچھا کارلی مرچ ایک کھانے کچھا کوئلا ایک ٹرکڑا اوبلا لزانیا پاستہ ڈیڑھ پیکٹ شیرے چیز دو کپ مزریلا چیز ایک کپ وائٹ ساوس کے اٹسا دود ایک لٹر کریم ایک پاکٹ مکھن پانچ کھانے کچھا اوریگانو ایک چاہ کچھا پیزا ساوس دو کپ کٹی پیاز ایک ادہ چھوٹی ایک بول میں چکن نمک کالے مرچ اوریگانو اور گارلک پاورڈر مکس کر کے کولے کا دھوان دیں اب تیل گرم کر کے چکن کو پندرہ منٹ تیز آنچ پر فرائے کر کے ایک طرف رکھ دیں اب وائٹ ساوس کے لئے پین میں تیل گرم کر کے مکھن ڈالیں اور پیاز فرائے کریں پھر اس میں میتہ ڈال کر فرائے کریں اس کے بعد اس میں باقی تمام اجزہ ڈال کر ساوس میں شامل کر لیں اور اچھی طرح مکس کریں پھر اسے اوبال کر پانچ منٹ درمیانی آج پر پکائیں اور ایک طرف رکھ دیں اب اسے اون پروف ڈش میں ڈال کر تھوڑی پیزا ساوس چکن وائٹ ساوس اور دونوں چیز ڈال کر کور کریں اس کے بعد پاستہ شیٹ ڈال کر اس عمل کو دہرائیں اب ٹاپ لئے پر وائٹ ساوس اور تھوڑی چیز ڈال کر دو سو پچاس ڈکری سینٹی گریٹ پر پندرہ منٹ بیک کر کے نکال لیں اور گرم سرف کریں پارسی مچھلی مسالہ اجسا مچھلی سلائس آدھا کلو سرکہ چار کھانے کے چمچے لیسن ایک کھانے کے چمچے آدھرک ایک کھانے کے چمچہ حلدی ایک چاہ کے چمچہ پسی لال مرچ ایک کھانے کے چمچہ لال مرچ کا پیسٹ ایک کھانے کے چمچہ ہری مرچ کا پیسٹ دو کھانے کی چمچے مسڈر پیسٹ دو کھانے کی چمچے تیل آدھا کب میتھی دانا ایک چھتھائی چاہ کے چمچہ کوکونٹ ملک ایک کھانے کا چمچہ زیرہ ایک کھانے کا چمچہ لیمون کرس دو کھانے کی چمچے نمک ایک چاہ کے چمچہ کٹی پیاز ایک ادد بڑی کڑی پتے چند ادد ترکیب ایک بول میں فش لہسن ادرک نمک کھلتی لال مرچ کا پیسٹ ہری مرچ کا پیسٹ سرکہ اور پسی لال مرچ اچھی طرح مکس کر کے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں پھر تیل گرم کر کے فش کو دونوں سائٹ سے بارہ سے پندرہ منٹ فرائے کر کے ایک طرف رکھ دیں پھر اسی پین میں باقی تیل ڈال کر پیاس گولڈن فرائے کر لیں مسٹرڈ پیسٹ کوکونٹ ملک کھڑی پتے زیرہ میتھی دانا اور لیمون کا رس ڈال کر اوبال آلنے تک پکائیں کہ پیسٹ گاڑا ہو جائے پھر اسے فش پہ ڈال کر سرف کریں شلجم کا سالن اجزاء شلجم آدھا کلو تیل ایک چھتھائی کپ پیاس سلائس دو ادرک ادرک ایک چھتھ چمچہ دہی آدھا کلو زیرہ ایک کھانے کے چمچہ دھنی ایک چھتھ چمچہ حلدی ایک چھتھ چمچہ ہریمٹ سلائس پانچ ادرک نمک ایک چھتھ چمچہ دس منٹ درمیانی آج پر پکائیں اس کے بعد پیسٹ کر پیسٹ بنا لیں جس میں شلجم ڈال کر درمیانی آج پر دس منٹ پکائیں اور گرم سرف کریں پارسی مچھلی مسالہ مچھلی سلائس آدھا کلو سرکہ چار کھانے کے چمچے لیسن ایک کھانے کے چمچہ درک ایک کھانے کے چمچہ حلدی ایک چھتھ چمچہ پسی لال مرچ ایک کھانے کے چمچہ لال مرچ کا پیسٹ ایک کھانے کے چمچہ ہریمرچ کا پیسٹ دو کھانے کے چمچے مسڈر پیسٹ دو کھانے کے چمچے تیل آدھا کپ میتھی دانا ایک چھتھائی چھتھائی چھتھ کوکونٹ ملک ایک کھانے کا چمچہ زیرہ ایک کھانے کا چمچہ لیمون کا رس دو کھانے کی چمچے نمک ایک چاہ کا چمچہ کٹی پیاز ایک ادد بڑی کڑی پتے چند ادد ترکیب ایک بول میں فش لحسن ادرک نمک خلدی لال مرچ کا پیسٹ ہری مرچ کا پیسٹ سرکہ اور پسی لال مرچ اچھی طرح مکس کر کے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں پھر تیل گرم کر کے فش کو دونوں سائٹ سے بارہ سے پندرہ منٹ فرائے کر کے ایک طرف رکھ دیں پھر اسی پین میں باقی تیل ڈال کر پیاز گولڈن فرائے کر لیں اب مسٹرڈ پیسٹ کوکونٹ بلک کڑی پتے زیرہ میتھی دانہ اور لیمون کا رس ڈال کر اوبال آلنے تک پکائیں کہ پیسٹ گاڑا ہو جائے پھر اسے فش پہ ڈال کر سرف کریں لیج واپس آگے یہ آگیا ہمارا سلجم کا سالن یہ دیکھیں اب یہ آپ سلجم کے شیپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے چیک کر لیا ہے کمل طور پر پکا ہوا ہے نرہ میں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں بالکل آلو جیسے اس کا شیپ منٹینڈ ہے یہ ہم چاہتے ہیں اتنا بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا لیکن اس سے زیادہ جب آپ اس کو پکائیں گے وہ پیسٹ پھر سمجھ لیں بس سبزی ہم نے کھائی بس کی سبزی کھالی اس سے زیادہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے اس کے بارے میں یہ نیچ اس کو تھوڑا سا سیٹ کر دیتے ہیں بس اور چلنیچ یہ ہو گیا اور اوپر سے تھوڑا سا دنیاں دیں گے کلر بریک کرنے کے لیے اور سیڈے یہ بڑی اہم ہوتی ہیں اس کو اپنے ذرا تھوڑا سا دنیاں ڈال دیتے ہیں بس یہ آگے چلنی اور اوپر سے تھوڑا سا دنیاں ڈال دیتے ہیں بہت زیادہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے سچ اس کے اپنے کلر ڈش کے جو ہے نا وہ اتنے مزیدار ہیں کہ آپ کو ایک آدھ کلر چاہیے ہوتا ہے اس کو اوپر ہلکا سے اس کو کلر بریک کرنے کے لیے بس چلیں یہ بھی آگے ادھر یہ ادھر رکھتے تھے ہیں اور اب آجاتے ہیں ہمارے مشلی کی طرف یہ آگے آپ پلیٹر اس کا یہ آگے ہماری سرمہی مشلی دو طریقے ہیں یا تو سوس نیچے ڈال دیں اور مشلی اوپر رکھ دیں یا پھر مشلی ادھر ہی رکھ دیں بس اور یہ جو اس کا شوربہ ہے یہ زائنی ہوگا یہ مشلی کا شوربہ ہے یہ واپس اس کے اپنے سوس میں آ جائے گا اور سوس کو ہم نے تھوڑا سا گرم کر کے مشلی کے اوپر سپون کر دینا ہے یہ میں ادھر رکھ دیتا ہوں یہ دیں بس سوس کو تھوڑا سا گرم کریں گے مکس کیا اور یہ سوس یا اس کے جو سالن ہے گریوی ہے یہ اس کووپر ڈال دیں گے اور آپ سے لیتے جاتے ہیں انشاءاللہ اب اگلے اپیسوڈ پر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی